دوستو ایک بار فیس سے آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل ٹیکنیکل بک بک میں آج کس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ فیس بک پہ آپ کیا سے پیج بنا سکتے ہیں کسی بھی پرپج کے لئے اگر آپ یہ ویڈیو پورا دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنے طرح کے پیج ہوتے ہیں کیا کیا پرپج آپ کے سالب ہو سکتے ہیں پیج بنانے سے یہ ساری چیزیں میں اس ویڈیو میں کور کروں گا اس لئے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گا اور اگر جانکاری اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور سیئر بھی جرور کیجئے گا تو سب سے پہلے آپ کو اپنے موبائل میں آپ کا جو فیس بک کا ایپ ہے اس اوپن کر لیجئے یہاں اوپر رائے سائیڈ میں آپ کو تی لائنیں دکھ رہی ہیں اس پر کلک کرنا ہے یہاں آپ کو مارکٹ پلیس کے نیچے پیج کا اوپسن دکھے گا اگر آپ نے already کوئی پیج بنا رکھا ہے تو اس پیج کے اندر اوپن ہو جائے گا اگر نہیں بنا رکھا تو بلینک ہوگا یہاں پہ اوپر لکھا ہے your page اور نیچے لکھا ہے unpublished اس کا مطلب یہ سمجھ دیجئے میں نے جو پیج بنایا ہے publicly so ہو رہا ہے اس کے لئے اوپر so ہو رہی ہے unpublished کا مطلب ہے جن پیجس کو میں نے public کے لیے restricted کر رکھا یعنی اس کی visibility کو lock کر رکھا ہے یعنی وہ publicly so نہیں ہو رہی ہیں وہ unpublished page میں دکھائی دے رہی ہیں clear اگر آپ نے کوئی page نہیں بنایا ہے تو یہاں کچھ so نہیں ہوگا اوپر آپ کو create کا option دکھ رہا ہوگا اس پہ آپ کو click کرنا ہے یہاں دیکھیں create your page ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو کچھ اس طرح کا graphic دیکھے گا یہاں آپ کو سیدھے next کرنا ہے میں آپ کو step by step سمجھا رہا ہوں کوئی چیز skip نہیں کر رہا ہوں پھر آپ کو یہاں پہ next کرنا ہے یہاں دیکھئے آ گیا get start آپ کو next کرنا ہے یہاں پہ آپ کو page کا نام لکھنا ہے جس نام سے آپ page بنانا چاہتے ہیں آپ سمجھ لیجئے page کس purpose سے بنایا جاتا ہے عام طور پہ page آپ business purpose سے بنا سکتے ہیں کچھ sell کرنا ہے کچھ purchase کرنا تو اس کے لئے بنا سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ website ہے اس کے لئے آپ page بنا سکتے ہیں اگر آپ کو service provide کرتے ہیں اس کے لئے بنا سکتے ہیں اگر آپ کو لکھنے کا کچھ soq ہے blog وغیرہ لکھتے ہیں تو اس کے لئے بنا سکتے ہیں تو میں آپ کو سمجھانے کے لئے ایک selling کی ایک page بنا رہا ہوں تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں best offer یعنی اگر آپ کو چیز sell کرنا چاہتے ہیں facebook پہ page بنا کے کچھ بھی ہو سکتا ہے xyz تو آپ اس طرح کا نام decide کر لیجئے میں آپ کو سمجھانے کے لئے آپ اس کا نام دے دیا best offer ٹھیک ہے اب ہمیں ہاں پہ next کریں گے یہاں دیکھیں category میں یہاں پہ آپ کو category add کرنا ہے جہاں پہ personal blog ہے product service ہے art ہے musician brand and shopping retail ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ personal blog کا مطلب اگر آپ کو لکھنے پڑھنے کا سوق ہے کسی چیز کے بارے میں کسی topic کے بارے میں رائے دینے کا آپ کو تجربہ ہے یا دینا چاہتے ہیں تو blog select کیجئے اگر کوئی product بیچنا خریدنا چاہتے ہیں کوئی service وغیرہ آپ provide کرتے ہیں تو وہ آپ product کر سکتے ہیں اگر آپ کو creativity کرتے ہیں graphic وغیرہ art وغیرہ بناتے ہیں کسی طریقے کا creativity ہے تو آپ art select کر لیجے اگر آپ کوئی brand ہے کوئی celebrity ہے تو آپ brand select کر لیجے otherwise اگر آپ shopping یعنی جیسا کہ میں نے best offer نام رکھا تو shopping retail میں میں یہاں پہ add کر لوں گا یعنی میں کچھ بیچنا چاہتا ہوں اب بیچنا جلو نہیں کہ صرف سامانی بیچوں ہو سکتا ہے کہ میں future میں جا کے کوئی service وغیرہ provide کروں تو آپ اب چاہیں تو product and services کو add کر سکتے ہیں نہیں چاہتے ہیں تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں تو multiple multiple option آپ ایک سالک بھی کر سکتے ہیں اور اسے ignore بھی کر سکتے ہیں چلیے میں نے product service add shopping and retail add مجھے یہاں پہ دوبارہ next کرنا ہے اب دیکھیں یہاں پہ address کا مطلب جو آپ office ہے اگر آپ کے پاس shop office ہے تو آپ اس کا address proper دے دیجئے آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ customer آیا یا اس کے through آپ کو جانا جائے تو دے سکتے ہیں نہیں تو آپ simple میں دلی دے دوں گا یا پھر محلے کا نام چاہہے جہاں بھی آپ جو جو دینا چاہے آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد city town یہاں پہ select کرنا ہے تو آپ search بھی کر سکتے ہیں ادھر بھائی یہاں پہ لکھیں گے تو آٹومیٹک city آ جائے گی clear ہوا یہاں تک next کیجئے یہاں پہ آپ پہ پیج بن چکا ہے لگ بھگ لگ بھگ یہاں پہ آپ پہ پیج کا logo لگانا ہے اور اس کا picture لگانا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ plus پہ کلک کریں گے آپ کے پاس موبائل میں لگو بنا رکھا ہے تو اپلوڈ فوٹو پہ کیجئے اور یہاں پہ آپ کو اگر آپ نے بنا رکھا ہے تو حالان کی میں نے تو نہیں کچھ بنایا ہے میں آپ کو سمجھانے کے لئے اس لوگو مال لیتا ہوں آپ بنا لیجئے گا تو آپ add کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اس skip بھی کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ لوگو لگا دیا آرٹ ورک اوپر لگا جاتا ہے میرے پاس ابھی نہیں ہے آپ لگانا چاہیں گے تو اس add پہ click کریں گے اور اس بھی آرٹ کریں گے کوئی کریں اب scroll جب آپ نیچے کریں گے تو آپ دیکھیں کہ اب جو logo لگا ہے پہلا post میں دکھائی دے رہا ہے اور یہاں پہ چیزیں آسو ہو رہی یہ پوست photo promote edit view edge تو آپ کو یہاں پہ بریف چیزیں بتا دوں آپ کو کہ مال لو ایمار جون کا product بیچ رہے ہیں اس page پہ چاہتے ہیں کہ ایمار جون کا product بیچ ہوں اور ایمار جون کا commission مجھے ملے سیمپل سی بات ہے پھر آپ wholesale سا سامان خرید کرنا چاہتے ہیں دونوں condition میں آپ پاس product کے photo ہونے چاہیے detail ہونا چاہیے ایمار جون کے لیے سیمپل affiliate link اٹھا کے create post میں جائیں گے لیکن اگر آپ گھر میں سامان پڑا ہو ہے تو اس کے لیے پیچر کلک کر لیجیے details اس کے لیجیے اور پیش پوش پیش ڈالی کیونکہ جاہی سی بات ہے جسے خرید نا ہے اس چیز سمجھ میں آنی چاہیے آپ نے سی دیا اور فوٹو نہیں ڈالا تو بینہ مطلب ہے بندہ دیکھے بینہ خرید دے گا کلیر تو اس طرح سے آپ پوش کر سکتے ہیں جو میں سمجھا دیا اس کے علاوہ دوستو ایک بڑی امپورٹن چیز ہے اگر آپ کے پاس اپنی ویب سائٹ ہے یا آپ اپنے وات سب کو ایڈ کرنا چاہتے آپ چاہتے ہیں کہ جو بھی آرڈر اٹھے سب میں اپنے موبائل پہ ڈیل کروں تو ایڈ بٹن کا option اس پہ کلی کریے جہاں پہ پانچ option آپ دیکھے سکتے سیدھے بندہ آپ کو کال کر لے کچھ چیز خریدنے کے لئے کونٹ ایڈ ایڈرس دے سکتے اپنا ایمیل ایڈ دے سکتے ہیں کونٹ ایڈرس کئی چیز آپ دے سکتے ہیں دیس میں آپ دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ویب سائٹ کال لنک دے سکتے ہیں جیسے کی اگر ایفیلیٹ بیزنس کرتے ہیں تو آپ پونٹ ٹرس میں کلک کر سینڈ میسیج میں آپ وات سپ کنمبر اپنا ایڈ کر سکتے ہیں اپنے وات سپ میں گروپ بنائی اور اسے یہاں پہ ایڈ کر دیجی ٹھیک ہے تو چیز آپ کے سیدھے آپ کے وات سپ میسیج پہ جائے گا چلی آپ دیکھئے ہم نے ہاں پہ کلک کر دیا تھا تو ہم ایڈ بٹن پہ آجاتے ہیں ہم اس بٹن کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ بچی تھی پتہ نہیں سینڈ میسیج سمجھ میں آگیا سینڈ میسیج کا مطلب معاف کیجئے گا آپ کو ایک میسیج یعنی جسے فیس بوک میسیج آتا ہے اس طرح سے آپ میسیج ملے گا نیچے ہے سینڈ وات سپ میسیج یعنی آپ اپنے وات سپ کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں وات سپ گروپ بنا کے وات سپ پر نمبر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ اپنا وات سپ نمبر ایڈ کر سکتے ہیں اور سینڈ ای میل کا مطلب سمپل ہے کہ آپ سامنے وات ایمیل کر سکتے پانچ اگر پر سکتے جو آپ چاہیں اپنے سہولیت کیسا ایڈ کر سکتے بہت جروری چیز ہے اس سے آپ کسٹمر کے ساتھ اپنے ٹرس بھی بنتا ہے اور آپ کا پیجنس سچارو روپ سے چلتا ہے کلیر اب جب سروع میں کم سے کم دس بیس تیس پوش ڈالنے کے بعد میری آپ کو رائے ہے کہ اگر آپ سیلنگ کا پیج بنا رہے ہیں تو دس بیس پچاس پوش ڈالنے کے بعد سے ہی آپ پرموٹ ہوگا رکھی جی پیسے آپ سے لیں گے اور سو پرموٹ کریں گے اپنے جتنے بھی پلٹ فارم ہے جتنے آپ ان کا آرڈینس ہے تو سروع سروع میں جو اس میں آکے آپ ایسا مت کری ایک پوش ڈالا اور سو پرموٹ کر دیا کوئی فائدہ نہیں ہے دس بیس پچاس پوش ڈالنے کے بعد ہی آپ پرموٹ کریں لائک پیج پیج اپ ایک چیز اور ہے ایڈ پیج 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 کلک کرنا ہے یہاں پیج اپنے پیج نام بدل سکتے ہیں ویب سائیٹ ڈال سکتے ہیں ڈسکرپسن میں بھی لکھنا جروری ہے کس پرپس کے لیے پیج بنا ہے کیا مقصد ہے ٹھیک ہے نام ڈال ایمیل آئیڈ میں ڈال جروری ہے لکیس اگر آپ ریال میں کھر رہے ہیں کوئی آپ کے من میں کوئی گلٹ انٹینس نہیں ہے تو آپ کو ڈیٹیل ڈال ہی پڑھے گا سامنے والا آج کے سامنے سمارٹ ہو چکا ہے اور اگر کس آن لائن سوپنگ کرتا تو بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے ٹھیک نا فیس پہ فیس پہ جاتے فلیپ کارڈ پہ جاتے تو برانڈ ویلو ہے لیکن ایک فیس بک پیج پہ اگر آپ کچھ بیچ رہے ہیں تو دیکھوں گا کہ پیج صحیح ہے کی نہیں ہے تو خوش کیجئے کہ آپ بہت ساری ڈیٹیل دیجئے جس سے کی کسٹمر کا جو سٹیس فیکشن ہو پہ کلیر اس کے علام اگر آپ کچھ اور بھی جان چاہتے ہیں فیس بک پیج بھارے میں کچھ بھی جان چاہتے تو آپ مجھے کمنٹ کیجئے اپنا کوئیشن لکھئے میں ہر سوال کا جواب دوں گا میرے ساب سے میں نے ہر چیز کور کی ہے جو مجھے بریف میں بتانا تھا اس کے علامہ کچھ بھی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کیجئے میں ہر سوال کا جواب دوں گا امید ہے کہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی سمجھ میں آئی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر جار کیجئے گا اور نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کیے بینا مجھ جائیے گا ملوں گا اگلے ویڈیو میں کچھ اور information سا تب تک کے لئے ٹیک کیئر بابا دوستو موسیقی